اس وقت ہم جنگ میں ہیں وار کے اندر ہیں پوری دنیا میں ہوں سلو سلو ایڈوکیشنل وار پولیٹیکل وار ایکونامیکل وار پرپگنڈا وار کیریکٹر وار یہ پانچ جنگوں میں اس وقت ہم گرفتا ہوں ایڈوکیشن میں ہماری سچویشن ایسی ہے کہ سچر کمیٹی کی ریپورٹ بتا رہی ہے کہ ہم ایڈوکیشنل کتنی ترقی پر ہیں میرے پاس ایک کبھی سروے آیا تھا اس سروے کے مطابق پرسنٹیج کے اعتبار سے ہندوستان میں مسلمان کتنے پرسنٹ ایڈوکیٹیڈ ہوں گے آپ کو معلوم ہے آپ بالفرس پچیس کروڑ بھی اگر پکڑ لیں پچیس کروڑ بھی پکڑ لیں تو میکزیمم مسلمان فورٹو فائی پرسنٹ جنہیں آپ ایڈوکیٹیڈ کہہ سکتے ہیں باقی ٹین کے بعد ٹویل کے بعد ڈروپ آؤٹ فنش تو ایڈوکیشنل وار کے اندر اگر ہم دیکھیں تو دنیا میں دور تک اس جنگ کے اندر ہمیں اس وقت تو کامیابی کے کوئی آثار نظر نہیں آتے ہم دنیا میں تعلیمی جنگ کے اندر دوسری قوم سے شکست کھا چکے ہیں ہمیں جہالت کو دور کرنے کے لیے ایڈوکیشنل وار میں محنت کرنی پڑے گی بھوکا رہنا پڑے گا شوق ختم کرنے پڑے گے آسائشیں ختم کرنی پڑے گی مٹی کے برطن استعمال کرنے پڑے گے ایک بلب کے اندر سی تکی گزارنی پڑے گی جب ہمارا یہ مزاج بن جائے اور اپنی ساری کمائی اپنی قوم اور اپنے برچوں کے پیچھے تعلیم میں ہم خرچ کریں گے تو ممکن ہے کہ آج سے تیس چالیس سال کے بعد ہماری قوم تعلیمی محار کے اندر اور پوزیشن کے اندر کچھ مستقب ہو سکتے ہیں لیکن سیکریفائیس قربانی سکتے ہیں تو اس وقت ایڈوکیشنل وار کے اندر مسلمان سب سے پس ماندہ اور سب سے زیادہ غریب ہیں ایکونومیکل وار کے اندر آپ دیکھ لیں تو دنیا میں مسلم کنٹری کی کوئی ایسی چیز نہیں جو پوری دنیا کی ضرورت کو پوری کرتے ہیں کوئی ایسی چیز نہیں آپ کہیں گے پیٹرول تو نکلتا ہے کس کا قبضہ ہے پیٹرول ایکونومیکل اگر پوری دنیا میں دیکھا جائے تو اس میں بھی مسلمان کافی پیچھے ہیں خود ہندوستان میں آپ دیکھ لیں ایک مسلم ایسی فیکٹی نہیں بتا سکتے جو دوسروں کے مقابلے میں کوئی مقام رکھتی ہو اتنے بڑے مقام رکھتی ہیں ایکونومی میں بھی آپ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میکزیمہ مسلمان کیا کرتے ہیں تو اس میں بھی آپ بہت پیچھیں تیسری چیز پولیٹیکل وار تو سیاست کے اندر بھی اگر آپ دیکھیں تو پوری دنیا کے اندر اس وقت کوئی پولیٹیکل مسلم لیڈر ایسا نہیں اور نہ کسی کوئی ایسی ایک کنٹری ہے جس کے پاس ویٹو پاک ہو ایک بھی اسلامی کنٹری ایسی نہیں جس کے پاس ویٹو پاک ہو پولیٹیکل وار میں بھی آپ بھی آپ پیچھیں پرپگنڈا وار تو الیکٹرونک میڈیا ہو یا پرینٹ میڈیا ہو کسی پر آپ کا کنٹرول نہیں نہ آپ کا کوئی ایسا میڈیا ہے آپ دیکھتے ہوں گے تو وائس آف امریکہ دیکھتے ہوں گے آپ دیکھتے ہوں گے تو بی بی سی دیکھتے ہوں گے اور باقی جتنے چینل چلتے ہیں آپ دیکھتے ہوں گے اور سب جانتے ہیں آپ کہ وہاں جو دکھایا جاتا ہے اسی کو مسلمان تسلیم کرتا ہے آپ کی سچائی اور حقیقت بھی آپ دوسروں تک پہنچانے کی طاقت نہیں رہتے ہیں تو یہ چار جنگ ایسی ہے جس میں فیل وقت تو کوئی کامیابی کے آثار نظر نہیں آتے ہیں جنگ ایسی ہے جس میں اگر آپ چاہیں تو پوری دنیا کو شکست دے سکتے ہیں اور مقام پا سکتے ہیں اور وہ ہے کیریکٹر وہ ہے اخلاقی جنگ آج بھی آپ کو اخلاق سمارنے کے لیے پائنسہ خرش کرنے کی ضرورت نہیں ہے مدینہ کے تاجدار کی زندگی پڑھنے کی ضرورت ہے ان کی زندگی کو پڑھو اور ان کے بتائیوے اخلاق کو اپنا لو دنیا تمہارے سامنے جھگنے پر مجبور ہو جائے گی اور کیریکٹر میں اتنی طاقت ہے اتنی طاقت ہے کہ ظالم سے ظالم انسان بھی جو ہے نا کیریکٹر کے سامنے سرندر ہو جاتا ہے موسیقی 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 موسیقی